اہلِ بیتِ نبوت کی جو محبت ہے وہ ایمان کا حصہ ہے امامِ حسین بہت ہی بڑے باپ کے بیٹے تھے بہت ہی بڑے باپ کے بہت ہی بڑے باپ مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی واقعی حضرت علی جیسا شیر کوئی نہیں پہ حضرت امامِ حسین خود بھی بہت ہی بڑے تھے امامِ حسین خود بھی اللہ جانتا ہے بہت بڑے تھے امام زیان الابدین فرماتے ہیں میرے اببا جی امامِ حسین فرض نمازوں کے علاوہ ایک دن میں سو نفل ادا کیا کرتے تھے اور ایک روایت میں فرماتے ہیں ایک ہزار نفل پڑا کرتے تھے امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنو بھئی اللہ تو مانا ہوا تھا حسین پہ سب سے زیادہ راضی تھا میرا رب لیکن امامِ آلی مقام نے نو داس کی ساری رات کا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اللہ مجھ پہ رضا نازل کر دے ساری رات کربلا کی ریت پہ آنسو بہا بہا کے ساری رات سجدے میں گزار دی امامِ آلی مقام بہت بڑے تھے عبادت گزار تھے ریاضت بڑی کرتے تھے امامِ حسین کے گھر کا کعبہ تھا اپنا تھا کین امامِ حسین آلی مقام کا کردار یہ تھا کہ مدینے سے دونوں بھائی مدینے سے پیدل جایا کرتے تھے مکہ کا آج کرنے انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں ریاضت کی ضرورت نہیں عبادت کی ضرورت نہیں ہم تو حضور کا خون ہے بکشے بکشائیں پیدل مدینے سے دونوں شہزادے اور اس طرح پیدل جاتے تھے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں پچیس پچیس حاج دونوں نے پیدل مکہ جا کے ادا فرمایا پچیس پچیس حاج اور سخاوت کا یہ حال تھا سخاوت کا کہ امام زین اللہ عبدین فرماتے ایک لاکھ دینار صویرے آیا کتنا سمجھ لیں عربوں کھربوں روپے آج کے حساب سے کہ لاکھ دینار اور فرماتے ہیں فاطمہ کے لال دروازے پہ بیٹھ گئے پیسے لے کے اور لوگوں کو بلا بلا کے نظر دی فرمایا تھوڑے سے لے جاؤ تھوڑے سے لے جاؤ تھوڑے سے لے جاؤ فرماتے ہیں زور تک امام حسین نے لاکھوں بانٹ دیئے اٹھ کے اندر آئے تو میں نے کہا اببا جی کوئی ایک دینار بچا لیتے آپ جب بازو اٹھاتے ہیں تو آپ کے کرتے پہ سترہ سترہ پہ بند لگے ہوئے ہیں ایک کرتہ ہی نیا لے لیتے تو فرماتے ہیں میری طرف دیکھ کے کہنے لے کے بیٹے یہ نہیں کہا کہ میں لے لیتا کرتا لفظوں پہ گوھر کرنا فرمانے لے کے بیٹے اگر تو پہلے بتاتا تو پھر میں سوچتا پہلے بتاتا تو پھر بھی میں یہ نہیں کہا رکھ لیتا پھر بھی میں میں سوچتا رکھنا ہے کہ نہیں امام حسین نے سخاوت کی عبادت کی ریاضت کی قرآن پڑھا تلاوت کی درگزر کیا پیار کیا لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی اٹھا کے دعا مانگی اے اللہ گویا حضور کہہ رہے تھے انہوں نے کر کو کربلا میں بھی جانا ہے فرمایا یا اللہ انہیں تین وقت روٹی نہ دینا ایک وقت روٹی دینا تین وقت نہیں ایک وقت کی روٹی دے ایک وقت ایک وقت کا کھانا دے اور نبی پاک نے ٹریننگ گھر کے اندر کرائی تھی اندر حضرت فاطمہ نے ٹریننگ کرائی تھی لوگ کہتے ہیں تین دن امام حسین پیاسے رہے بھوکے رہے تو میں نے کہا ٹریننگ تھی ان کی امہ کی ان کی امہ کی ٹریننگ تھی صبر و حصلہ سکھایا تھا امام حسین و حسین بیمار ہو گئے تو حضرت فاطمہ نے منت مانگی یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے میں تین روزے رکھوں گی اللہ تبارک و تعالی نے بچوں کو شفا آتا فرما دی اور میں سمجھتا ہوں یہ کربلا کی ٹریننگ تھی روزے رکھے بچوں نے کس نے روزے رکھے بچوں نے کس نے سات آٹھ سال کی عمریں بچوں کی حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا میرے بچے بھی روزے سے ہیں تو میں کہیں سے تھوڑے سے جہوں لائیا یہ شدادے ہیں کائنات کے سب سے بڑے فرماتے ہیں میں نے بی بی پاک کو دیئے تو سیدہ پاک نے جاؤں پیسے روٹیاں پکائیں اور جب این افتاری کے وقت کھانا سامنے آیا تو دروازے پہ بھکاری آیا این اس بڑا بے نیاز ہے اللہ عجیب رنگ ہے مالک کا این افتاری کا وقت جب آدمی کہتا ہے کہ فٹا فٹ ہو جائے بھکاری دروازے پہ آیا اور اس نے صدا دی اوہ میرے رسول کے گھر والوں کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی حضرت علی نے حضرت فاطمہ نے بچوں کی طرف دیکھا تو امام حسین چھوٹے تھے سب سے انہوں نے سب سے پہلے برطن اٹھائے کھانے والے اور کہنے لگے اممہ میں نہ دیکھا ہوں حضرت فاطمہ رشک کرنے لگیں مصطفیٰ کے نواسے بار گئے اپنے اسے کا کھانا اللہ فرماتے ہیں انہیں بڑی اشر ضرورت بھی ہو پھر بھی وہ دوسروں پہ اثار کر دیتے ہیں وہ کھانا بھار امام حسین دے آئے پانی سے روزہ کھولا خجورے کھائی لیٹ گئے سویرے خجورے کھائی روزہ رکھ لیا شام ہوئی تو حضرت علی فرماتے ہیں میں پھر اگلے دن کے روزے کے لیے جاؤں لیا فاطمہ نے پیسے روٹیاں پکائیں دو دنوں کی بھوک تھی پر مالک تو بڑا بے نیاز ہے آزمانے پہ آیا تو اس رنگ میں این اس تاریخ کے وقت دروازے سے آواز نکلی اور مانگنے والے نے کہا کہ بھوکا بھی ہوں اور یتیم بھی ہوں یتیم ہوں حضرت فاطمہ کہنے ہیں کہ بیٹا دیر نہ کرنا یتیم کا پیٹ بڑھنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے کھانا باہر چلا گیا پانی سے روزہ خجورے شہدادے ہیں شہدادے یہ دو جہاں کے شاہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں خجور پانی سے افستاری بھی سہری بھی سویرے پھر اٹھے روزہ رکھا تیسرا دن ہے تیسرا تیسرے دن جب رکھا صاحب نے کھانا تو بار سے بولنے والا بولا کہا میں مسکین ہوں لا چاہا رہوں گھر بھی کوئی نہیں کھانا بھی کوئی نہیں امام حسین پھر اٹھے تیسرے دن کا بھی کھانا دے دیا حضرت اہلی فرماتے میں بچے پکڑ کے مسجد لے کے گیا کہیں بھوک سے میرے لال گر نہ جائیں کہتے ہیں ہامتے کامتے تین و شہدادے مسجد میں داخل جو ہوئے تو بس ہماری قیمت پڑ گئی مل پڑ گیا ہمارا کہتے ہیں مسجد میں قدم رکھا تو ایسے لگا جیسے نبی پاک ہمارے انتظار کر رہے ہیں فرماتے ہیں تیسرے دن کی مغرب پڑھنے گئے تو حضور نے تینوں باپ بیٹوں کو چہرے دیکھے فرمایا علی یہ جبریل کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں تیرے تین دن کا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا ہے بھائی میرے رسول پاک علیہ السلام نے تیاری کرائی ٹریننگ دی اور تربیت کی اپنی اہلِ بیعت کی اس لیے تین دن پانی بھی بند رہا تو انہیں کوئی پریشانی یزید نے کہا سونا لے لو ہیرے لے لو جواہرات لے لو لیکن ان کی دلچسپی نہیں تھی تو ان کے قریب کوئی شہ آسکی جو بدر کی جنگ تھی نا وہ کفر اسلام کی جنگ تھی اہد کی جنگ بھول کے بتائیں خیبر کی خندق کربلا نہیں حق کو باطل کی کون سی جنگ تھی اور عجیب لفظ لکھیں بعض تاریخ لکھنے والوں نے کہ جمعہ کا دن تھا تو امام حسین داست محرم نا جمعہ والے دن تھی تو امام حسین کربلا میں باہر نکلے تو آپ نے فرما اتمام میں اجد کر دوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا غلطی سے تیر لگ گیا امام حسین کو آپ نے فرما مجھے بتاؤ تو صحیح مجھے کیوں شہید کر رہے ہو کوئی نہ بتا سکا تو امام حسین نے فرمایا مجھے کیا ضرورت تھی مدینہ چھوڑ کے مسجد اب بھی چھوڑ کے آتا میں تو اس لئے آیا ہوں کہ جس کو تم نے حکمران بنایا وہ شرابی ہے کون ہے وہ رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے مجرے دیکھتا ہے مجرے وہ اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا ہے لہذا مسلمانوں کا حکمران بننے کے قابل ہے یہ امام اور یہ میں آپ کو ایک نہیں میں بیسیوں تاریخوں میں دکھاؤں گا کہ یہی خطبہ امام حسین کا کہ تم نے اللہ کے حلال کو حرام حرام کو حلال کہا شراب زنا جوا بدکاری عام کر دی لہذا یزید مسلمانوں کا حکمران بننے کا اہل امام حسین خطبہ دے رہے ہیں تو یزید کی فوج سے لشکہ روادیں دینے لگا کیا بلا کہہ لگے حسینہ جلدی کرو یا پیت کرو یا جنگ کرو دیر نہ کرو ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے بلے ہو نمازیو ہمارا ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے جمعہ حسین کو شہید کریں گے گردن کٹیں گے پھر جمعہ پڑیں گے نماز پڑیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی اللہ محمد وعالی یہ نمازی ہیں اہلِ بیعت کی گردن پر شری چلائیں گے پھر نماز پڑیں گے اور کہیں گے اللہم صلی اللہ محمد وعالی بلے و نمازیو لامہ ذاربی کہا کرتے تھے بلے و نمازیو کہ کیسے نمازیو کہہ لے بیعت کی گردن پر چھوڑی اور ساتھی اللہ وسلم اللہ محمد وآلہ یہ کیسے نمازیو امام حسین نے سبق دیا ہے سبق کہ زانی شرابی کو حکمران بنایا جا سکتا امام حسین نے اس سوچ کے خلاف جہاد کیا ہے فرمائے نا لا الہ لا الہ دوسرے کی گنجائش ہے نا 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 شرابی کی گنجائش ہے اس لیے کہ لا الہ مسجد ہوگی تو پھر کلب نہیں ہوگا لا الہ اگر اللہ کا نام ہوگا تو پھر بدکار بے حیاء کی گنجائش ہے اس لیے کہ لا الہ وعدہ اللہ شریک دین میں کسی گند کی گنجائش ہے ہے ہی نہیں یہ فکر ہے امام حسین یہ سوچ ہے اس نے کہا ٹھیک ہے نماز کے وقت نماز اور صبح یہ فرمایا لا لا الہ اللہ اور کس طرح کا امام حسین نے آپ نے فرمایا خودی کا سر رینہ اقبال ترجمہ کرتے ہیں خودی کا سر رینہ لا الہ اللہ خودی کا تیغ فصا لا الہ اللہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں پر مجھے ہے حکم ازا لا الہ اللہ اور بہار ہو کے خضا لا الہ اور پھر بول پڑے اقبال اور کہنے لگے اگر یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں کیونکہ سنم قدا ہے جہاں لا الہ اللہ اور اس کا ترجمہ انہوں نے کہا تھا نا یہ دور اپنے ابراہیم کی ہمارے شہر کے بزرگ تھے شیخ عبدالصبور بیگ منشور عزاروی علی رحمہ وہ کہا کرتے تھے اس شاہ مشرقین کی اس نور این کی مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے ہر سو یزیدیوں کا دیکھو بزرگ کیا کہتے ہیں ہر سو یزیدیوں کا ایک یزید تھا نا ہر سو یزیدیوں کا اس شاہ مشرقین کی اس نور این کی مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی عرصو یزیدیوں کا زمانے مزور ہے منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی